بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا میزوان مونید شہین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک آشتار فورم ناظرین آج ہمارے ساتھ معزز بہمان جو سٹوڈیو میں موجود ہیں حماد احمد میاں صاحب چیف اگزیکٹیو فرٹی سائنس ممبر اگزیکٹیو کمیٹی پاکستان کا پرڈکشن اسوسییشن حماد احمد میاں صاحب ہم آپ کو سٹوڈیو میں خوش شامدید کہتے ہیں ہمیں یہ بتائیے کہ موجودہ جو پاکستان میں صورتحال ہے ٹڈی دل کی کرونا کی جس کی وجہ سے کاروبار اور ہمارا خصوصی طور پر جو اگری کلچر سیکٹر ہے یہ بہت متاثر ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کا پاس کی فصل کو اور اگری کلچر کو کیسے دیکھ رہے ہیں جی سب سے پہلے تو کاشکار ٹی وی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے بطور پی سی کے نمائندہ ہماری خیالات کو جاننے کے لیے یہ پروگرام کیا اور ہمارے خیالات کو اور ہماری باتوں کو کاشکار تک اور عام جو زراد سے منسلک دوسرے لوگ ہیں وہاں تک ہماری بات پہنچانے کا موقع دیا اور اس کے بعد آپ کا سوال ہے کہ کرونا اور ٹی ٹی دل کے بعد زراد کیسے ہوگی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا اور ٹی ٹی دل کے بعد تو جو ہوگی اس وقت کرونا بھی موجود اور ٹی ٹی دل بھی موجود ہے دونوں کے ہوتے ہوئے زراد کیسے ہوگی ان دونوں کے ہوتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ ویجیلنٹ ٹریننگ کی احتیاط کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے صرف فارمر پی سی پی اے محکمہ زراعت بھی ہر طرح کے ادارے جو ہیں وہ مل کے ان چیزوں کے خلاف کام کر رہے ہیں ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ان چیلنجز سے بہتر طریقے سے ان کو مقابلہ کر کے ہم ان سے آگے نکلیں گے کرونا اور ٹیڈی دل کے بعد ہماری زراعت کی اہمیت صرف پاکستان میں پوری دنیا میں بڑھ جائے گی کیونکہ اس خوراق کی بنیادی ضروریات جو ہیں وہ صرف اور صرف زراعت پورا کر سکتی ہے اور ظاہر زراعت میں پورا کرنی ہے تو اس کے لئے ہماری فارمر کو اپنی فی اکڑ پیداوار بڑھانے کے لئے کام کرنے کی ضرورت ہوگی اس کے لئے اس کی بہتر رہنمائی کی ضرورت ہوگی بہتر رہنمائی جو ہے وہ پی سی پی کی جو کمپنیز ہیں کام کرنی ہیں وہ فارمر تک پہنچا رہی ہیں محکمہ زراعت پہنچا رہا ہے تو یہ سارے ملکیں اور اس میں ہمیں مختلف قسم کی فصلوں کی بھی ضرورت ہوگی کہ ایک یہ علاقے میں وہ جو صرف شگر کے انکاشت ہوگا یا صرف کپاس کاشت ہوگی اب ملٹیپل کروپنگ کی طرف جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھیں گے میرے خیال بہت کاشکار کے لئے اور ہماری زراعت کے لئے بہت اپرشنیٹیز ہیں آنے والے دور میں میاں صاحب ہمیں تھوڑا اس بارے میں آگاہ کریں کہ کارٹن پہ مسلسل پچھلے سالوں سے زوال آ رہا ہے تو اگر ہمارے کارٹن زون سے کارٹن ریپلیس ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ پہ نئی فصلیں آ جاتی ہیں تو ایسی صورتحال میں ہمارے ملک کو اور ہمارے فارمر کو کیا فرق پڑے گا جی کارٹن ریپلیس ہونے کے بعد جنوبی پنجاب میں کیا صورتحال ہوگی کاشکار کو کیا فائدہ یا نقصان ہوگا ملک کو کیا فائدہ یا نقصان ہوگا اس میں یہ بات ہے کہ کافی سالوں سے ہمارا جو کاشکار ہے وہ کپاس کی کوئی اچھی منافع بشکاش نہیں ہو رہی تھی اس کو اتنا اس فصل سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا ہر سال اس کی اکراب جو ہے وہ مختلف مسائل کی ویسے وہ اس کو بہتر پیداوار نہ ملنے کی ویسے وہ ایکنومیکلی بہت پیچھے جا رہا تھا ییس کارٹن کے اچھی پیداوار ہونے سے ہمارے ملک کو فائدہ ہے ہماری ایکسپورٹس بڑھتی ہیں کیونکہ ہمارا جو ایکسپورٹس ہیں ٹیکسٹائل کی ساری کارٹن کی کراپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اسی وقت کوئی ملک یا وہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے جب ایک ریاست اور ایک فرد کا جو ہے وہ مفاد ایک ہو اب ملک کا فائدہ تو اس میں ہے کہ کارٹن کی زیادہ کاش کی جائے لیکن ایک جو فرد ہے جو فارمر ہے جو وہ کھیت میں کام کر رہا ہے چھے مہینے کی کراپ لگاتا ہے وہ چھے مہینے بعد دیکھتا ہے کہ یا مجھے تو اس میں سے ساری محنت بھی کی مجھے فائدہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے میں تو آرٹی کا بھپاری کا ڈیلر کا اور بہت سارے اداروں کا بینکوں کا مقروض ہو گیا ہوں وہ ہر فصل کے ہر سال اس کے ساتھ یہ واقعہ تو بار بار آ رہا تھا اس کے ساتھ یہ پیش آ رہا تھا تو آہستہ آہستہ وہ دل برداشتہ ہو کہ وہ کارٹن کے علاوہ دوسری کراپ کے بارے میں اس نے سوچنا شروع کر دیا یہ پہلا سال نہیں ہے کہ کارٹن کی کاش کام ہوئی ہے پچھلے دو تین سالوں سے جنوبی پنجاب کا جو کاشکار ہے وہ مختلف فصلوں کی ٹرائی کر رہا تھا کبھی وہ اپنی پچاس اکڑ کا سپورٹ ایک فارمر ہے وہ دو چار اکڑ کے اوپر مکہی بھی کاش کر رہا تھا دھان بھی کاش کر رہا تھا اسی پس میں کاش کر کے وہ ان کا تیربہ حاصل کر رہا تھا پچھلے سال جب ان کی پیداوار بھی اچھی نہیں آئی اور ان کو ریٹ بھی اچھا نہیں ملا اب یقین کریں اس وقت بھی کاشکاروں کے پاس کاشکاروں کے ڈیروں کے اوپر پھٹی پڑی ہے وہ ان کی کباز بھی کی نہیں ہے ان کا ریٹ اچھا نہیں ہے ان کی پیداوار اچھی نہیں ہے تو لاہواللہ وہ اس کی مجبوری ہے کہ وہ دوسری کراپس کی طرف جائے اس سے ایسا نہیں ہے کہ صرف ملک کا نقصان ہوگا کباز کی پیداوار بڑھنے سے ملک کا فائدہ ہوگا جو دوسری کراپس لگیں گی رائس اگر کی کاش بڑھے گی تو رائس کی ایکسپورٹس بھی پاکستان کی بڑھے گی میرے خیال میں ان ساری چیزوں سے ہمیں اپورچنوٹیز تلاش کرنی چاہیے اور اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کا اور ہمارے سیکٹر کو اور ہمارے ملک کو فائدہ لینے کا سوچنا چاہیے میاں صاحب سوال ہے جالی ذریعیت بیات کا کہ جالی ذریعیت بیات اگری کلچر پیسٹ وارننگ اور ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ جو فرٹیلائزر کنٹرول کرنے کا دمدہ ہے وہ ریٹ کر رہا ہے جالی ذریعیت تیار کرنے والوں کو پکڑ بھی رہا ہے اس کی تشہیر بھی کر رہا ہے تو یہ عمل تو دیکھنے میں آ رہا ہے تو کیا پاکستان کراپ پرٹیکشن اسوسییشن اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کے اس کاوش کو قبول کرتی ہے کس جزر سے دیکھتی ہے اور جالی ذریعیت بیات کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا آپ کے پاس کوئی سجیشنز ہیں تو ہمیں بتائیے گا تاکہ کاشکار ٹی وی کے ذریعے ہم یہ آپ کی آواز اگری کلچر ڈپارٹمنٹ تک پہنچا سکیں اور دیگر جو ادارے ہیں اس کے ذمہ دار ان تک آپ کی آواز پہنچا سکیں جی جالی ذریعیت بیات یہ ایک فیشن کوسٹن اب ہوتا جا رہا ہے ہر بندہ پوچھتا دیفنیلی کنسرن بھی ہیں بہت سارے لوگوں کے لیکن میری ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ آپ جالی ذریعیت بیات کیوں حقیقت ہے ہم بھی مانتے ہیں لیکن آپ جالی ذریعیت بیات کے پیچھے مافیاس کو دیکھیں کہ کون ہیں جو پیسٹی سائیڈ کی کمپنی پی سی پی کی ریجسٹرڈ کمپنیز ہیں جنہوں نے آفس بنایا ہوا ہے اپنا سیل سٹاف رکھا ہوا ہے پروپر ڈاکومنٹیشن ہے گورنمنٹ سے ہر ایک پروڈٹ کی ریجسٹریشن کرواتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی رینیوورز کرواتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اس طریقے سے اپنا کوئی جالی ذریعیت بیات کا یا ہلکی ذریعیت بیات کا کوئی ایسا کاروبار کریں یا اس کے بارے میں سوچیں بھی اس جالی ذریعیت بیات میں دوسرے مافیاس جن کا کوئی کنسر نہیں ہے جن کا کوئی تعلق کسی پیسٹی سائیڈ کمپنیز سے نہیں ہے کوئی تعلق ان کا پی سی پی سے نہیں ہے کوئی تعلق ان کا ڈیلر حضرات سے نہیں ہے وہ لوگ جو ہیں وہ مافیاز جو ہیں وہ سرگر میں ابھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں مخدوم رشید میں ایک جگہ پہ ریڈ ہوا میاں شنوں میں ریڈ ہوا یہ مختلف جگہ پہ آپ یہ اخباروں میں بھی پڑھتے ہیں اب دیکھتے بھی ہیں کہ وہ جو ریڈز ہوئے ہیں ان کا انہوں کا اس ایکٹر سے تعلق نہیں ہے اس پورے بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا ہمیں دورہ نقصان ہو رہا ہے ایک نقصان تو یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا کاش کا جو ہے وہ جب استعمال کرتا ہے وہ زہریں یا وہ ذریعی ادویات تو اس کی پیداوار کام ہوتی اس کا نقصان ہوتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دیفنیلی جو اس نے دو نمبر مافیا ہے اس نے جب ایک چیز بنانی ہے جو مارکیٹ میں پانچ سو روپے کی بک رہی ہے تو اس نے تین سو روپے کی دھائیس سو روپے کی اس نے مثال کی طور پر آفر کرے گا تو وہ کاشکار یا جو ہمارا بھولا بھولا کاشکار ہے وہ یہ سمجھے گا کہ یار یہ جو اثر ادارے ہیں ان کے بارے میں وہ یہ سوچے گا کہ یہ تو ہمیں لوٹ رہے ہیں تو وہ دورہ ہمارا تو دورہ نقصان ہے اس میں ایسے کسی بھی بزنس میں ہم اس کے ساتھ ہم محکمہ ذرات کے ساتھ اور جو بھی ادارے ہیں جالی ذریعیت کے ساتھ ہم کر رہے ہیں پی سی پی ان کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ہم انشاءاللہ تعالی اس مافیا کے خلاف ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں ہم ان کو شاباش دیتے ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں محکمہ ذرات کے وہ افسران جو ان مافیاس کے خلاف لڑ رہے ہیں مرائے میرے پر یہ ایک گزارش ہے کہ آپ کمپنیز کو دو نمبر مافیا کے لسٹ میں نہ لے گئیں کمپنیز پی سی پی کے جتنی میمبر کمپنیز ہیں وہ اچھا کاروبار کرتی ہیں ان کو اچھے کاروباری اداروں اور اچھے کاروباری افراد کی طور پر دیکھا جائے تو میرا خیال میں کہ یہ کوئی اتنا بڑا ٹاپک نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم بہت زیادہ ٹائپ دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں ان فوکس جو ہے وہ ادھر ہی رکھنا چاہیے جالی ذریعہ دیا مافیا پہ جی ناظرین آپ نے گفتگور سنی حماد آمد میاں صاحب کی اب ہمارے پروام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ایک نئے مہمان اور نئے پروام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے بان